موڈل سٹیل موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ موڈل سٹیل اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں میڈن پاکستان اور بلیو ان پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ ویوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ اپنے ان سٹارز کے ملاقات کرائیں جنہوں نے نہ صرف اپنے شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی ہوتی ہے بلکہ ملک پاکستان کا نیشنلی اور انٹرنیشنلی نام روشن کی ہے اگر ہم پاکستان کے فائشن کی بات کریں تو پاکستان کے فائشن ہسٹری اتنی پرانی نہیں ہے یہ نائنٹیز سے پاکستان کی فائشن انڈسٹری سٹارٹ ہوتی ہے گروہ کرتی ہے اور اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو پرسنلی میں اگر کسی سے انسپائر ہو کے خود سے اس فیلڈ میں آیا تھا اور میں نے جن لوگوں کو دیکھا تھا فائشن میں انویشن کرتے ہوئے فائشن کریٹیو کریٹیوٹی کرتے ہوئے ان سے ایک پرسنلٹی آج میرے ساتھ ہے بیوز میں آپ کا پاکستان کے فائشن کے بارے میں تھوڑ سے ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش اور کروں گا ایک ٹائم تھا جب ہم پاکستان سے باہر جاتے تھے لائک یو ایس میں اور لنڈن میں تو ہمارا خواب ہوتا تھا کہ یہ برینڈز یا یہ سوٹینز یا یہ ڈریسز کاش ہمارے کنٹری میں بھی ہو اسی سلسلے میں ایک ایسی پرسنلٹی تھی جو بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوئی مجھے اچھی طرح یاد ہے پرسنلی انہوں نے اس فائشن برینڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت محنت کی اور نہ صرف فائشن برینڈ کو بلکہ فائشن ڈسری کے لیے بہت کام کی ہے نیشنللی بھی انٹرنیشنللی ایوارڈز بھی جیتے اور اس کے بعد میں جا تک اپنی بات کروں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں ایشن لائف سٹائل فائشن میگزین تو مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح کہ اس میں ان کے برینڈز کے شوٹس پرنٹ ہوا کرتے تھے یہ سفر ان کا آج بھی جس طرح سے میرا جاری و ساری ہے فائشن کا ہو چاہے لائف سٹائل کا ہو چاہے ایونڈز کا ہو اسی طرح ان کا بھی سفر جاری و ساری ہے آپ پہچان گئے ہوں گے میں روئے رواں کے بات کر رہا ہوں جو کہ وارڈ راپ کے فانڈر ہیں سی او ہیں اور نبیل اینکیل جو پرینڈ ہے لاہور میں ان کے فانڈر ہیں جی میں نبیل افتحاد سب کی بات کر رہا ہوں جو آج میرے ساری موجود ہیں اور میں جاننے کی کوشش کروں گا خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں کہ یہ سٹوری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لاہور میں پلنے بڑھنے والا ایک لڑکا جس میں فیشن کی سنس کان سے آگی اور اس نے فیشن کے لیے اتنا کچھ کر دیا کہ نہ سب پاکستان میں بلکہ میں نے دیکھا انٹرنیشنلی میں جہاں بھی گیا ان کے چاہے فیشن شوز دیکھیں فیشن ویکز دیکھیں الحمدللہ انہوں نے بہت نام کمایا نبیل بھائی خوابوں سے تبیر کا یہ سفر ہے اسین ٹری ٹی وی کے ساتھ فیشن کے لیے کچھ کیا جائے اور یہ آئی تنک ٹو اففیو کی بات ہے جب میں نے پاکستان میں میکزین ازیان لائف سٹال میکزین بلکل مجھے مجھے فیشن کے ہے تو ہم نے پبلش کیا انگلینڈ سے پبلش ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے آج بھی اس کے سٹارٹنگ پیج اوپر آپ کے تمام برینڈز کے شوٹ سپرنٹ ہوتے تھے لیکن اسے بھی پہلے کی بات ہے نائنٹیز میں جبکہ پاکستان میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فیشن کو تھوڑا سا اچھے سنس میں سمجھا جاتا تھا کہ فیشن انڈوسری تھی نہیں ہماری جی اور جو تھی بھی کچھ اسے لوگوں کے آتوں جو فیشن کو سمجھتے ہوں ٹھیکے اور وہ وہ پہ فیشن کا اور آپ کے ساتھ کو لوجکل کوئی بنتا نہیں تھا تو مجھے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے لوگ ہسٹری جانا چاہیں گے کہ نبیر اکیل برینڈ کی وارڈ روپ کے پیچھے جو ایک کریٹیوٹی تھی جس بندے کی سوچ تھی وہ کیا تھی اور کس سوچ کے تحت آپ نے یہ برینڈ کیا تھا نائنٹی میں اچھا ایسے ہے کہ میں بات شروع کروں گا بچپن سے بچپن میں میری امی ہوم اکنومکس کی گریجویٹ ہے اور وہ کافی فیشنیبل خاتون ہے اور میرے والد صاحب بھی کپڑوں کا بڑا شوق ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی فولی سوٹیڈ بوٹیڈ ہی ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا تو ایک تو ان دونوں کی ایک انسپریشن تو تھی ہمیں باقی اوور میرا بھائی اکیل اور میں ہم دونوں نے مل کے یہ کام شروع کیا تھا اور ہماری اس وقت یہی سوچ تھی کہ مارکٹ میں کافی زیادہ کیپ ہے اور جو فورن برینڈ ہیں ان کی اویلیبلیٹی یہاں پر نہیں ہے پاکستان میں اور اگر ہے بھی تو صحیح طریقے سے نہیں ہے تو کچھ فورن برینڈ کو یہاں لائے جن کی پرائسز افورڈبل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے برینڈ بیلنڈ اکیل کو یا وہ سکیمز یا وہ فیشن فورکاسٹ کو مددے نظر رکھ کہ ہم اپنی پروڈکشن کروا سکیں جس کی یہاں پر لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے یا لک فورڈ کرتے تھے کہ باہر سے کوئی آئے تو کوئی چیز لے کر آئے وہ ساری بیسس تھی اس چیز کی تو ہم نے پر 99 میں وارڈروپ کے نام سے بزنس شروع کیا اور نبیل اند اکیل کے نام سے اپنا فیشن برینڈ بنایا اچھا تو نبیل اند اکیل کے پیچھے یہ نبیل اند اکیل جو ہے وہ آپ کا پر سن برینڈ ہے جس میں آپ کی سوٹ نگ ہے اور منز ویر بھی ہے تھوڑا سی ڈیٹیل بتائیے جا نبیل اند اکیل جی اکیل کمپلیٹ فیشن برینڈ ہم برائیڈل سے لے کے من ویر تو کمپلیٹ ہمارا ریڈی ٹو ویر ہے اس میں کیجول بھی ہے فرمل بھی ہے پرفیوم بھی ہیں سگار بھی ہیں شوز بھی ہیں ساری چیزیں ہیں ڈینم بھی ہے اور وومن ویر میں ہم پہلے ریڈی ٹو ویر میں بھی تھے اور بریڈل بھی کیا ہے کافی تو زیادہ فوکس اب جو ہے وہ ریڈی ٹو ویر کے اوپر بلکہ میں اپنے ویوز کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اور بلکہ آپ کے توسط جن لوگ انٹروڈیوز کرایا تھا آپ کے آنے کے بعد کافی برینڈ جیسے جی ڈاوٹ ہیں اور تمام برینڈ لے کے آرہے لیکن آپ بہت ارلی کلیکشن کو لے کلیکشن پھر سگار کی کلیکشن تو ان دو کلیکشن کو لانے کا پیچھے کیا آپ کیا سوچتی فیشن اس آل باؤ کریٹیوٹی جی اور آپ فورکیسٹ کر کے پہلے فیشن میں جو آتا ہے پوری دونیا میں وہی تھوڑا سا لیڈ کرتا ہے تو آپ کو اس را کی چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں اور اوپیسلی جو چیز ہم نے اس وقت کلوڈنگ کے بارے میں سوچی کہ جی جو یہاں نہیں ہے ہم اپنے برینڈ کے نام سے بنائیں تو جو شوز کی کلیکشن ہوگی یا پرفیوم کی کلیکشن ہوگی وہ بھی اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پرفیوم بھی لانچ کیا اور ہماری ما شاء اللہ 11 پرفیوم ہیں اچھا 11 smell ہیں اس کی اس میں men وومن بوت دونوں بوت ہیں ہم کی لائنز ہیں ایک ہوانا کلیکشن ہے اور ایک جو ہے وہ دوسر کلیکشن ہے اچھا نبیل آپ دو بھائی تھے نبیل اور اکیل یہ دون نام ایک برینڈ بن گیا تو آپ دونوں کی ریسپونسبلیٹی کیا تھی اس برینڈ کے لیے کریٹویٹی کس کی پروڈیکشن کس کے پاس ہی انسپریشن کہاں سی تھی آپ دونوں کی انسپریشن آپ کہلیں کہ جو جو ملک ہم نے وزٹ کیے ہوئے تھے جو جو ہم نے دنیا میں دیکھا جس میں کلچر ہریٹیج اور فیشن اور آرٹ یہ ساری چیزیں اور پھر کچھ بکس کی سٹیڈی یہ ساری چیزیں ایک آپ کہہ لیں کہ وہ بنی ہماری جو پختگی ہے کہ ہم نے برینڈ کو کس طرف لے کے جانا ہے اس میں اس کا کافی یعنی یہ کلیر تھے آپ کبیجن کلیر تھا کونسپٹ کلیر تھا کہ برینڈ چلے انشاءاللہ یہ نہیں جی یہ تو اپلا نائیڈیز کا مجھے دور کے ساتھ دیکھا کرتے تھی تو اب اس دور میں نائیڈیز میں فیشن کو انٹرڈیوز کے آ رہے تھے تو تھوڑا سا ڈیفیکل نہیں بالکل یہ نہیں پتا تھا کہ فیشن کی اتنی ڈیمان بڑھ جائے گی اور برینڈ میں مطلب مزید لائنز آپ ایڈ کریں گے یہ بلکل اس وقت کوئی علم نہیں تھا مگر جب ایک فیصلہ کیا کاروبار میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی اور ماباپ کی دعاوں سے برینڈ کو کافی سکسیس مل گیا شروع میں آتے ساتھ ہی تو بس اس کے بعد سے چل رہے نو ڈوٹ نبیل اکیل اگر آپ لاہور میں آئے اور ایم ایم آلم روڈ کی طرف آپ آئے تو وارڈ روپ اور نویل اکیل کے بغیر یہ روڈ ایک نام مکمل سمجھا جاتا میرے اپنے خیال میں اس وقت ہم لیں گے ایک سمار سا بریک ملتے آفتر دی شاوٹ بریک اور ای کامرس میں زیادہ وہ ملتے ہمارا زیادہ جب وہ کنزیومر ہو جائے گا اس کو بھی پتا ہوگا میں نے چیز مگا نہیں ہے تاکہ اس کی ریٹرنز نہ ہو جی ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ لاہور کی بہت دلچسپ انٹرسٹنگ پرسنیلٹی موجود ہے جن کا فیشن انڈسٹری میں بلکہ کہوں گروہ فیشن انڈسٹری نبیل جی نبیل صاحب میں نے آپ کو فیشن گروہ کہہ دیا آپ کی مربانی ہے اور لاہور میں تو پتا ہے آپ کو فیشن انڈسٹری اب ماشاءاللہ بڑی گروہ میں اس کے اوپر اچھا اب یہ بتائیے نبیل صاحب نائنٹیز میں جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تب اور آج کے فیشن میں آپ کیا کمپیریزن کریں گے یا کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیشن انڈسٹری کام پر کھڑے پاکستان میں فیشن کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر بندہ اب تو سوشل میڈیا کی بھی وجہ ہے فیشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی پہلے چند لوگوں میں تھی نیش ایک مارکٹ تھی اب وہ مارکٹ بڑھ بڑھ کے کامن مین تک آگئی سو ناؤ ایوری بڈی وانٹ سو بی ایوری بڈی وانٹ سو ڈریس ان اگوڈ وی اینڈ موسٹلی برینڈ پہننا چاہتے ہیں اور پاکستان میرے خیال سے کافی اچھا ہو گیا کہ یہ چلنا شروع ہو گیا اب سٹوڈنٹس میں دیکھیں ہم سارے سٹوڈنٹس برینڈ چیزیں ہی پہنتے ہیں کیونکہ آویلی بیلیٹی اب ہے لوکل برینڈ ہیں وہ چیزیں بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ویسے بھی جنرلی پاکستان ایک فیشنیبل قوم بڑا آئیکونک اور سٹائلش ان کا لائف سٹائل تھا اور ان کے کلوڈنگ ان کی ہر چیز جو ہے وہ بڑی انسپریشنل ہے تو جس قوم کا جو فادر آف دنیشن ہے وہ ایسا ہو تو پھر ہمیں بھی تو اس کو فالو کرنا چاہیے بلکل اچھا نبیل صاحب اس سمانے میں ready to wear ملٹی برینڈ سٹورز بھی اپن ہو گئی ہیں تو آپ کو کی لگتا ہے ready to wear آنے سے مارکٹ کو مزید بھوم ملے یعنی مزید گرو کرے کی مارکٹ اور مارکٹ گرو کری ready to wear کی وجہ سے لگی بلکل آپ ready to wear میں جو نوملی خواتین کا مسئلہ تو یہ کہ تیلر سے جان چھوڑ جاتی ہے اور آپ کے پاس اگر ورائیٹی آف برینڈ ہیں تو آپ اپنی مرزی کا کلر بھی آپ کو مل جاتا ہے whatever style you want آپ کو تھوڑا سا شاپنگ کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا تین چار برینڈ پہ جائیں پر اپنی مرزی کی چیز مل جاتی تو یہ تو ایک وجہ ہے کہ ریڈی ٹو ائر کی وجہ سے یہ کنزومر کے لیے بہت زیادہ سانی ہوگی اچھا اب بات کرتے ہیں وارڈ روپ کی اسپیشلی وارڈ روپ کے اوپر کون برینڈ آپ نے باہر سے لے کے رہے ہیں یہ بہت بڑا آپ کے حیثان ہے بلکہ میں سمجھوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کو باہر جانا پڑتا تھا اور ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا تھا یہ تو وارڈ روپ کے اوپر کون کون برینڈ ہیں جو اب تب لے کے رہے تھے ہم نے کیلون کلائن ہمارا شروع میں تھا مگر وقت کے ساتھ ہم برینڈ کی بھی آپ کو پتا ہے ورلڈ وائیڈ مارکٹ میں بھی ریٹنگ ہوتی ہیں اور ان کا بھی ہٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وارڈ روپ پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو زیادہ ہٹ برینڈ ہے اس کی کلیکشن ہمارے پاس ہو نیم لی ورساچی ہے کنالی ہے ارمانی بھی ہم نے کیا ابھی کینیت کھول ہے ہمارے پاس یو ایس پولو اسوسییشن ہے ہمارے پاس کافی اور جو میڈل ٹیئر برینڈ ہیں وہ بھی ہمارے پاس کافی ہیں ہم ان کے ماسٹر فرنچائز بھی ہیں پاکستان میں دسٹیبیوٹر بھی کئی برینڈز کے ہیں تو الحمدلللہ اچھے برینڈز کے ساتھ ہی ہم نے شروع سے کام کیا اور ہماری کلائنٹ ٹیل بھی کافی اچھی ہے الحمدلللہ ہم ورسا ہم آنگا ہم آنگا آنگا نبیل صاحب یہ بتائیے گا وارڈروب جیسے اور سٹورز بنانے کا پلان ہے فیوچر میں اس کی ضرورت ہے اسلامباد میں کراچی میں چین اس طرح بزنس کی ایکسپینشن کی ضرورت بزنس کو ہوتی ہی ہے ڈیمانڈ کے اوپر ہے ڈیمانڈ اس آلرڈی دیر وہ تو ہے ڈیمانڈ تو ہے پاکستان ایک کنٹری کراچی اسلامباد بیگ سیٹی تو برانچز وہاں پر بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں کا کلائنٹل یہاں آکے شاپن کرتا ہے جب وہاں پہ شاپ ہو گی تو پھر لوگوں کو زیادہ آسانی ہو جائے جنگ کو نہیں بھی پتا ان کو بھی ایک چیز ہو جائے گی ایک کامرس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے بزنس کے پوائنٹ اوی سے ایک کامرس کا جی فیوچر ہے پاکستان میں آہستہ اہستہ یہ انکریز ہو جائے گا ایک کامرس کا اور ایک کامرس میں زیادہ وہ ہے کہ لوگوں کو سہولت زیادہ ہے کہ گھر بیٹھے ان کو چیز مل جاتی ہے اب بھی کچھ لوگ ان کی ریٹرنز نہ ہو اور اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور کمپنیز کی بھی جن کی ہماری تو چلیں اچھی پولیسی ہے کہ ریٹرن پولیسی ہے ہماری باقی لوگوں کی کئیوں کی نہیں بھی ہوتی ایک کامرس میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو برینڈڈ کمپنیز ہیں وہ ان کے چیز پہ جا کے کسی ان لائن کمپنی کو آرڈر کرتے ہیں تو ان کو پھر پروبلم آتی ہم نے سائز غلط ہو گیا مگر برینڈڈ کمپنیز ایسا نہیں کرتی نہ ان کو یہ فورڈ کر سکتی نبیل صاحب آپ بھی ریڈی ٹو ویر کے لئے کچھ کریں کہ آپ کا سائز میک مینز میں تو ہمارے پاس آلموسٹ وی ایو ایو اور بس آپ آئیں اگر آپ کو فیشن سینس نہیں بھی ہے تو آپ جو بھی کچھ یہاں سے آپ لیں گے آپ کہتے ہیں جی مجھے سوپ ٹائی شرٹ دے دو میرا انٹرویو ہے یا میری شادی ہے یا میری منگنی ہے تو آپ میں ٹوپ آف لائن ہے بھٹ اٹ 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 سوپ اٹ وارڈ روپ نبیل صاحب ایک سمارٹ بریک ہم ملتے ہیں آفتر دی شارٹ بریک چائنا بھی جیسے ہمارا ہاتھ کا کام ہے آپ نورث امریکا میں چلے جائیں یو ایس مارکیٹ میں چلے جائیں آپ یوکے میں چلے جائیں ہمارے فیشن دیزائنر جب وہاں پر جاتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے طبیر تک اس سفر میں نبیل صاحب موجود ہے ہم جان رہے ہیں ان کی سٹوری انہی کے زبانی نبیل صاحب آپ نے انٹرنیشنل فیشن شوز بھی کی ہے پاکستان کے لئے بہت کچھ کی آپ نے سنگل کنٹری ایگزیبیوشن بھی کی کچھ بتائیے گا ہمارے بیورز کو کہ آپ نے فیشن انڈسٹری کے استقام کے لئے انٹرنیشنل کیا کچھ کی ہے اب تک دیکھیں انٹرنیشنل جب آپ جاتے ہیں تو ایک تو اپنی کمپنی کے آپ اپنی کنٹری کے ریپیزینٹیٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ ایک قسم کے امبیسیڈر ہو جاتے ہیں اپنے ملک کے اس کی ثقافت کے تو جب ہم جہاں جاتے ہیں تو ہمارا جو اگر فیوزن لائن بھی ہے تو اس میں ہمارا کلچر یا جو ہماری ہینڈ آرٹیزن ورک ہے یا جو امبرویڈر چیزیں ہیں اس کا ایلیمنٹ ضرور شامل ہو اور میں نے یہی دیکھا ہے جیسے ایک ریشن ٹاپ ڈیزائنر ہے سلاوہ زائد سیف اشکاباد فیشن ویک میں وہ تھے میرے ساتھ تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ امبرویڈری اتنی انٹریکیٹ اتنی خوبصورت اور چھوٹی چھوٹی ہاتھ سے آپ نے کیسے کرا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ یہ ہماری سپیشیلیٹی ہے تو ایلیمنٹ اور میں ان سے بڑا امپریس ہو رہا تھا بکاوز اسی طرح جب آپ کہیں جاتے ہیں انگلنڈ میں یا امریکا میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فیشن کو سمجھتے ہیں وہ آرٹ کو سمجھتے ہیں اور اس کو فیشن ایسا آرٹ لیتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جب ہوا تو مجھے پتا چلا کہ فیشن ڈیزائنر کا کام صرف فیشن بنانا ہی نہیں ابھی جو ویسٹن لائن ہے ہماری ویسٹن لائن ہماری آپ کہلیں کہ we are inspired by italian fashion for men's formal لائن کیونکہ سوٹس میں number one italy ہی ابھی آرہ ہے مگر ہمارا جو plan ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس برینڈ کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جائیں اور اس کی جو presence ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھی ہو کیونکہ اس کی تو ڈیمانڈ ہر جگہ ہے پوری دنیا میں تو ہمارا جو آگے کا سفر ہے اس کے اوپر ہوگا یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے یاد ہے بڑے اچھی طرح نبیل صاحب ایک ٹائم تھا کہ ہم میڈیا کے بڑے روڑ روڑ مجھے فیشن سینس دیں ایک ٹائم تک لوگ فیشن کو سمجھتے ہیں جیسے میں پہلے بہت ہر لڈکی دوسری ہاتھ فیشن میکزین اور دیفرن دیزائنرز کے کلوتھ آؤٹفیت پہلے پہلے جولیری کانے دیں پہلے 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 سے اور میڈیا کی وجہ سہی ممکن ہو سکتا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیشن برینڈ اور ہر فیشن دیزائنر جو جس نے فیصلہ کیا اس فیلڈ میں آنے کا ان سب کو کریٹ جانا چاہیے کیونکہ فیشن کی انٹرنیشنل مارکٹ کافی بڑی ہے لوکل مارکٹ بھی کافی بڑی ہے اور اس میں ابھی جو بڑے بڑے جو گروپ سارے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو وہ آسانی سے اپنی برانچز اور آئیون چھوٹے شہروں میں بھی کھول رہے ہیں تو اس سے چھوٹے شہروں کے جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی فیشن کا ایکسیس ہو گیا تو یہ بڑا آسان دوسری آپ کی بات ہے کہ باہر کوئی لڑکی باہر رہتی ہے اور اس کی شادی ہے تو سب کچھ پاکستان سے ہی کرتی ہے اور آن لائن میں جیسے آپ کا میکزین ہے یا ڈیفرن ڈیفرن یوٹیوب کے لوگوں کو پتا چلتا ہے تو لوگ اس سے انسپائر ہو کے آپ کی جب سیلز بڑھیں گی آپ کے فیشن برینڈ کی بزنس امپروو ہوگی تو نیشنل اکانومی میں بھی ازاپہ امپیکٹ آتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کافی ڈیمانڈ ہے اور گورنمنٹ باتا ہے کہ میں پاکستان سے ان پاکستان میں اس ان پاکستان 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 иков کوئی کارپیٹ کارپیٹ بیڈل ویڈی سمی فورمیل ویڈی ڈیمانڈ ڈیمانڈ ان آتا ہے بس درست اگر کچھ ایریا یا پروڈیکٹس ایسی ہیں جس میں وہ ہمیں بیٹ نہیں کر سکا انکلوڈنگی چائنا بھی جیسے ہمارا ہاتھ کا کام ہے آپ نورتھ امریکہ میں چلے جائیں یو ایس مارکٹ میں چلے جائیں آپ یوکے میں چلے جائیں ہمارے فیشن کی لوگ ہمارے فیشن ڈیزائنر جب وہاں پر جاتے ہیں بڑی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ضرورت وہی آوالی بات کی ہے کہ گورنمنٹ ان کو اتنا سپورٹ نہیں کری گورنمنٹ بیسیکلی سپورٹ کاری نہیں رہی ہے گورنمنٹ نے تو بھی میرا خیال ہے سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم سپورٹ کریں یہ کافی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کہ گورنمنٹ اگر بیکنگ کرے تو کافی زیادہ ایکسس انٹرنیشنل مارکٹ میں مل سکتا ہے اور میرے خیال سے اٹھ سائی ٹائم کہ we should be able to make some constructive policy regarding this thing کیونکہ آپ تو chamber کا بھی part ہے نا آپ اس حوالے سے کچھ committee کو بھی دیکھ رہے ہیں شاید کسی fashion کے حوالے سے تو آپ کی تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر کچھ lahore کے حوالے سے کچھ کیا جائے بالکل جی lahore chamber کی جو fashion and textile industry committee ہے میں اس کو head کر رہا ہوں اور میں نے مقصد جو تھا وہ صرف یہی تھا اس میں اپنا time دینے کا وہ یہ تھا کہ جو خاص طور پر lahore کے جو brands ہیں ان کی international market کی access اور ان کی جو availability ہے اس کے لئے کوشش کرنا number one پھر ایک میرا کافی خواب تھا کہ جو young fashion entrepreneurs تو ایک طرف جو young fashion graduates ہوتے ہیں ان کا جو experience ہے وہ بالکل نہیں ہوتا وہ صرف کتاب بھی انہوں نے چیزیں practically نہیں ہے ان کے پاس بلکل practically ان کا نہیں ہوتا تو ہم نے lahore chamber میں seminar بھی کروائے جس کے کے اندر ہم نے connect college کی textile کی پاکستان institute of fashion design کے جو students تھے final year کے fashion کے اور حجویری university ان کے ساتھ ہم نے seminar ایک کیا اور seminar میں ہم نے جو industry ہے جو بناتی ہے brands کیلئے کپڑے اور جو fashion designers ہیں جو design create کرتے ہیں اور وہ بنتا fashion brands کے طرح ہیں تینوں لوگوں کا ایک interactive session کروایا اور اس سے کافی زیادہ students کو learning ملی اور مجھے جو سیمینار ہونے کے بعد جو students اور ان کی جو teachers ہیں یا جو ان کی جو dean ہیں ان کی طرف سے کافی زیادہ پیزرائی ملی کہ ہماری students نے آکے بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ جی ہمیں بہت سمجھ آئی ہے کہ یہ کام کیسے ہونا ہے اور collaboration کے بغیر تو future ہی نہیں ہے تو collaboration کے اوپر ہم نے ایک سیمینار کرایا تھا between the fashion graduates fashion brands and the apparel manufacturers تو ابھی ہم اس کا ایک اور بھی قرار اس کے علاوہ fashion show focusing on the brands which can be exported یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ bridal پوری دنیا تو نہیں پہنتی نہیں پہنتی یا ہمارے market traditional ہمارے market ہے وہ اور اسی طرح آپ جو casual brands ہیں جو کہ shirts بنا رہے ہیں یا jeans بناتے ہیں denim بناتے ہیں جوتے ہیں یہ ساری چیزیں export کی جا سکتی ہیں اور اس کے اوپر اب ہم working کر رہے ہیں کہ اس کا بھی ہم کوئی ایک سیمینار کریں اور کوئی کسی باہر کے ملک میں جہاں پہ ابھی demand زیادہ ہے اس چیز کی وہاں جا کے کوئی exhibition بھی ہم کریں یہ میرے ابھی اس اس ملک میں شامل ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے فیشن ڈیزائنر سے متعلق جو فیشن ڈیزائنر سے مطلق جو فیشن ڈیزائنر سے آرہے ہیں ان بچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ آرہا ہے کہ ان کو انڈسٹری سپٹ نہیں کر رہی بکور ان کو ٹیکسٹائل والے تو لے 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 لیکن ان کو ایز فیشن ڈیزائنر جو آپ جیسے برینڈز ہیں وہ نہیں لے رہے اچھا ان کے ساتھ بڑی یہ زیادتی ہو رہی ہے جبکہ وہ ٹیکسٹائل والے تو لے رہے ہیں ان کا سیکٹر چونکہ بڑا ہے تھوڑا سا ٹھیکے والیم بھی بڑا ہے اچھا وہ فیشن ڈیزائنر ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں ہم ٹیکسٹائل ڈیزائنر پیدا کر رہے ہیں ایکچولی آپ دیکھیں کہ جو کچور ڈیزائنر ہے یا جو کچورر ہے اس نے تو سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے اس کو زیادہ زیادہ دو اسسٹنٹس چاہیے ہوں گے ہمارے پاس فیشن ڈیزائنرز ہیں ہی کتنے وہی تو میں بہت لیمٹیڈ ہیں دے نام نہیں آرہے ہیں لیٹس سپوز آپ کے پاس اگر بیس کچوررز ہیں پورے ملک میں یا تیس ہو گئے ہیں لیٹس سپوز تو وہ دو دو تین تین اسسٹنٹ بھی رکھ لیں تو نائنٹی آپ کے گریجویٹس لگ جائیں گے ان کے سال حالانکہ آپ کی جو گریجویشن ہو رہی ہے اور پورے پاکستان کی اگر آپ ڈال لیں تو تو تقریباً 300 400 کے قریب ہر سال لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں تو اس کی تو ایسا مارکٹ نہیں ہے مارکٹ کرنی پڑی کہ آپ کچور اب ایک لڑکی ہے وہ کہتی ہے جی میں نے تو ایک کچورر کے ساتھ ہی لگنا ہے یا میں نے ڈیزائنر کے ڈیریکٹلی نیچے آ کے لگنا یہ جو ہے نا یہ فرمائشی پروگرام یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ایک پوسٹ مل رہی ہے تو میں اس کو جا کے شروع کروں اگر آپ میں دم ہوگا آپ کی کریٹیوٹی نظر آئے گی دیکھیں اگر کسی بھی بندے کی مجھے کریٹیوٹی نظر آئے گی میں تو چاہوں آنا ہی میری اورگنیزیشن کا حصہ بن جائے کیونکہ مجھے تو اس سے فائدہ ہونا ہے یہ چیز جو ہے نا ہمارے فریش گریجویٹس کو یا جو اپکمنگ ڈیزائنرز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی طرح اورگنیزیشن کا حصہ بنے اور اپنی کریٹیوٹی وہاں شو کر کے اس کا اپنے وہاں سے آگے سے آگے پہنچیں آگے سے آگے پہنچیں آج کے فیشن کو آپ سیٹیسفائی ہیں جو آج کا فیشن ہے پاکستان کا فیشن تریڈیشنل فیشن ہو چاہے دوسرے ویسٹر ویئر آپ اسے سیٹیسفائی ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں میں کافی زیادہ سیٹیسفائیڈ ہوں جی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بیس سالوں میں فیشن نے بہت زیادہ پاکستان میں ترقی کیا پاکستان کے فیشن برینڈز ریڈی ڈو ائر میں بہت زیادہ آگے ہیں کامپٹیشن مارکٹ میں کامپٹیشن کافی زیادہ ہو گیا ہے جگہ جگہ پہ ان کی شاپس ہیں ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ ہیٹ ہوا ہے فرق پڑا ہوا ہے کیونکہ شادیاں وغیرہ بھی نہیں ہو رہی ہیں اور اس قسم کے ایوینٹ بھی بالکل نہیں ہو رہے ایمپیکٹ تو کافی زیادہ نیگٹیف پڑا ہوا ہے مگر کووڈ اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا تو یہ چیزیں دوبارہ سے ٹھیک ہوں گی اور اس کا کیونکہ ہماری مارکٹ کافی بڑی ہے ہماری پاپولیشن کافی زیادہ ہے تو اس کا ایوینچولی اس نے تو گروہ کرنا ہی ہے ڈے بائی ڈے یہ گروہ کرے گا اور مزید کامپیٹیشن آتا جائے گا کنزومر کو بینفٹ ملتا جائے گا آہستہ آہستہ آپ کے برینڈز باہر کے ملک میں انٹرڈیوز ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں فورن کرنسی بھی کمانا شروع ہو جائیں گے ہمارا ملک انشاءاللہ نبیل صاحب آہ لازٹ پہ کوئی آپ وہی بات ہے کہ جو نہیں آنے والی اس فیلڈ میں جس طرح میں انسپائر ہوا تھا آپ سے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کہ فیشن کے حوالے سے دیکھیں شورٹ کٹ کو ہی نہیں ہے آپ ایک سٹیپ لیں پھر دوسرا سٹیپ لیں پھر تیسرا سٹیپ لیں بٹ یہ کہ نیک نیتی سے آئیں اور آہ میں نہیں کہ پاکستان میں جوبز کی کمی ہیں یا پاکستان میں کابل لوگوں کو لینے والے لوگ نہیں ہیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ لوگ محنت کریں اور کچھ نہ کچھ بننے کی اپنے اندر ویل کریئیٹ کریں اور پھر اس کو لے کے آگے جلیں تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے جی محنت محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے وارڈروپ کے بعد ہم کرے یا نبیلہ نے اکیل کی یا کسی بھی فیشن برینڈ کی نوڈ اوٹ اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے اور آج 21 سال بعد بھی یہ سٹور کی یعنی کہ اپنی پہشان ہے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب فیشن شو باہر ہو رہے ہوتے تھے اور اس کے لیے ہم اپنی سپیشل کریشن کریئیٹ کرتے تھے تو دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے بھی میں ورکشاپ میں آرٹیزن کے ساتھ اپنی زندگیہ میں نے ہر روز دیا ہے تو یہ ریڈیکیشن اور ٹائم دیئے بغیر کوئی چیز نہیں ریزلٹ نہیں نکھتا یہاں کی کلائنٹ کا ایسا تھا کہ ان کو سمجھانا پڑتا تھا بہت زیادہ آپ کو میرا پرسنلی بھی اس کے اوپر کافی ٹائم دونوں بھائی لگاتے ہوں جی بالکل بلکل لکھی جس کو کنسلٹنسی بھی کہا سکتے کلائنٹ کے ساتھ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ سفر بہت پسند آیا ہوگا آج نبیل صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو تھی نبیل صاحب آپ کا میں دوبارہ شکر گزار ہوں بہت زیادہ آپ نے اتنی مصوفیت میں سے ٹائم دی ہے مجھے اور آج آپ ہمارے سپیشل قیس تھے مارڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹری کے جنہوں نے اسپیشلی آپ کے لئے گفت بجوائیا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ مارڈل سٹیل کے آپ گیس تھے مارڈل سٹیل کے کاشف مہر صاحب جو ہے نا وہ بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور وہ فیشن کے گفت اکثر لوگوں کو بجواتے رہتے ہیں یہ پروگرام ہی روئے رواں ہی اس کے وہی ہیں اچھا اچھا تو یعنی کہ وہ اس لئے سپانسرڈ ہے مارڈل سٹیل کا خواب سے تبیر تک کاشر مہر صاحب کو جی تینکیو بیری مچ اور مارڈل سٹیل کو بھی اور تینکیو آپ کا بھی شکریہ جی ہمارے ہمانے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو اپنی ویورز کے سامنے لے کر آئیں یہ سر آپ کے لئے سپیشل گفت ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد دلائے گا کیونکہ یہ پاکستان کا لارجس برینڈ ہے سٹیل انڈسٹری میں اور جس طرح آپ کی بہت زیادہ کریشن ہے اپنے برینڈ کے لئے اس برینڈ کے بھی پاکستان کی ترقی میں بہت زیادہ یعنی سمجھے خدمات ہیں تینکیو سوما جی اور تینکیو شاید صاحب آپ نے بڑا آنر کیا آج آپ آئے ہمارے یہاں پہ اور آپ نے تفصیل سے ساری بات کیا آئے ہوپ کہ ینگ گینریشن کو اس کا کوئی بینیفٹ ملے دیکھنیٹی تینکیو اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو آہ کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگ